موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام دلاز جرنی میں امام حسین علیہ السلام کا آخری سفر مدینہ سے کربلا تک ویورس لاس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سولابیہ سے آگے بڑھنے کے بعد زبالہ کے قریب امام کو یہ پیغام ملا کہ جناب مسلم بن اکیل حانب بن حروہ اور عبداللہ بن یکتیر کو شہید کر دیا گیا یہ وہ مقام تھا جہاں امام نے اور امام کے ساتھ جو ان کے کمپینینز تھے ان تمام نے گریا کیا تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ کاروان یہ الہی کاروان اگلے کس مقام پر پہنچتا ہے یہاں پر امام کے کن سے ملاقات ہوتی ہے اور ہم اس پورے واقعے سے یا یہاں کے حالاتوں سے کیا کچھ سیکھتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا سسٹر سلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کافلہ زبالہ سے آگے نکل چکا ہے تو اب یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اب اگلے مقامات پر امام کی ملاقات کن سے ہوتی ہے یا کیا کچھ ہوتا ہے ان اگلی منزلوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کا سفر جو لوگوں سے ملتے ملاتے اور اپنا حدف سناتے ہوئے کبھی کسی کو انوائٹ کرتے ہوئے تو کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو یہ ساری باتیں ہوتے ہوتے مولا کا سفر آگے بڑھتا تھا اور 24 زلحج تھرزڈی کے روز امام الکاہ نام کی جگہ پر پہنچی یہ کوئی بہت بڑا سٹی نہیں تھا یہ وہاں چھوٹی سی جگہ تھی وہاں بھی لوگ امام سے ملنے آئے کچھ گفتگو ہوئی تو یہ پلیس میں ایک سگنیفیکنٹ پارٹ یہ ہوا کہ امرو ابن لوزان نام کے ایک شخص امام سے ملاقات کرتے ہیں اور انہوں نے سوال کیا کہ مولا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہو اب کس طرف جا رہے ہو تو مولا نے حال بتایا یا شاید وہ جانتے بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ کو پتا ہے تلوار اور نیزوں سے آپ کا استقبال ہوگا اچھا یہ ان کو آگا کر رہے ہیں مولا کو مشورہ دے رہے ہیں اور یہ مشورہ تھا آؤٹ آف کنسرن یعنی فروم مکہ مدینہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولا کو مشورے تو بہت لوگوں نے دیئے کسی نے امام کی معرفت نہ رکھنی کی بنا پر مشورہ دیا کسی نے معرفت رکھتے ہوئے آؤٹ آف محبت یا کنسرن سے امام کو مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کو پتا ہے شہادت ہے کربلا ہم نے سنی ہے رسول اللہ سے کہ یہ ہوگا بہت پھر بھی اگر نہ جاؤ اراک کی طرف تو یہ بھی وہی مشورہ ہے کہ مولا آپ اراک کی طرف نہ جائے اور ابھی بھی آپ رک جائے کیونکہ یہ دگا باز لوگ ہیں یہ آپ کو وفا نہیں کرے گی تو آپ نہ جائے یہ مطلب کیوں آپ گھر سے نکل آئے تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا امرو ابن لوزان کیا تم نہیں جانتے یعنی تم کو یہ لگتا ہے جو تم نہیں جانتے جو تم جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا تو کہاں نہیں مولا آپ تو سب جانتے ہو بلکل مولا کہتے کہ ٹھیک ہے مگر جو مقدر ہو چکا ہے وہ بدلہ نہیں جائے یعنی بس اب مجھے یہاں سے اسی سفر پر آگے بڑھتے رہنا ہے یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ایسے لوگ بھی تھے جو امام کے لیے کافی کنسرن تھے اور امام کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوفہ کے حالات کس طرح کے اب اس ڈیسٹینیشن پہ ہم نے دیکھا کہ امام کو بتایا گیا کہ کوفہ میں کس طرح ان کے خلاف نیزے وغیرہ تیار کیے جا رہے تو اگلا جو ڈیسٹینیشن رہا یہ کونسا تھا اس کے بعد امام فرائیڈے ٹوینٹی فیفت آف زلحج کو پہنچتے بطنال اقبہ نام کی جگہ پر اور یہاں کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ بطنال اقبہ کے بارے میں ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ مولا نے کہا کہ جب آقا حسین اس منزل پر پہنچے تو آپ نے اپنے انساروں کو اپنی شہادت کی خبر سنا دی تھی یعنی پکی خبر ابھی تک بھی امام بتا رہے تھے کچھ ڈائریکٹ تھا کچھ ڈائریکٹ تھا بطنال امام نے کہا کہ کنفرم میں شہید ہونے والا ہوں پورا واقعہ سنایا اور یہ کیوں کس بیسس پر امام نے کہتا ہے یعنی امام جانتے تھے اور کچھ اصحاب بھی جانتے تھے کربلا بطنال امام کی روایت کے بیس پر ہے کہ مولا حسین نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب سے بیدار ہونے کے بعد مولا نے اپنے سارے انساروں کو اور ان سے کہا کہ میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ ڈاغز ہیں جو مجھ پر حملہ کر رہے ہیں اور میرے بدن کا گوش نوچ رہے ہیں اور سب سے زیادہ مجھ پر اٹیک کرنے والا دو رنگا ڈاغ ہے یعنی دوڑا اگلی قسم کا تھوڑا الگ الگ رنگو والا ڈاغز کے ذریعے امام کسی کو ایڈریس کر رہے ہیں امام یعنی کربلا کی یوم آشور کی داستہ بتا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مولا نے مکہ میں خدوا دیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہیوان جو وائلڈ بیسٹ ہے وہ میرا گوش نوچ رہے ہیں اور یہاں پہ امام نے ڈاغز کہا کہ میں نے خواب میں ڈاغز کو دیکھا ہے کہ یہ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں یعنی یہاں سے وہ قاتلانے مولا حسین ہم سب جانتے کہ مولا حسین کو ایک شخص نے نہیں مارا سب نے مل کے مولا پر حملہ کیا تھا تو مولا کہہ رہے کہ یہ مجھ پر اٹیک کر رہے اور سب سے زیادہ اٹیک کرنے والا بہت ہی اگلی قسم کا بندہ تھا وہ شمر سے شمر کو لپرسی بیماری تھی کہ اس کے بدن پر ڈاغ نکلے ہوئے تھے تو اس طرف امام اشارہ کر رہے کہ یہ میرے قاتل ہے یہ جمع ہو چکے اور میں نے خواب بھی دیکھا امام کا خواب غلط نہیں ہو سکتا مولا کہتے ہیں میں تو شہید ہوں گا میرے ساتھ آنے والے بھی شہید ہوں گے چاہو اب بھی چلے جاؤ امام نے کئی موقع دیئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کئی جگہ پر کئی منزلات پر امام نے کہا ہے اپنے ساتھ جو بھی ان کے اصحاب و انصار تھے کہ اگر وہ جانا چاہے تھے تو وہ لوٹ سکتے ہیں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بیان نہیں کر سکتے شہدہ کربلا کی عظمت میں مگر امام حسین علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ناصر و مددگار مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے اور یہ اچسلف بتا رہا ہے کہ شہدہ کربلا کی عظمت کتنی بلند تھی بلکل بلکل ٹھیک ہے آپ نے ویوورز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مقصد تھا مقصد کربلا یہ کتنا عظیم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کا انجام خود اپنے خواب میں دیکھا وہ جانتے ہیں انہیں کس طرح قتل کر دیا جائے گا ان کے خلاف کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہے لیکن پھر بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا گیا ورنہ اگر ہم اپنے کوئی عام انسان کی بات کرے اسے پتا چل جائے کہ کہیں جانے کے بعد انہیں نقصان پہنچایا جانے والا ہے تو ہم پہلے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیک کرتے ہیں لیکن پھر بھی امام نے دین کی بقا کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھایا تو اب اگلا وہ کونسا مقام تھا جہاں امام ٹھہرے امام یہاں سے چلے بطنال اقبہ سے اور فرائیڈی نائٹ ہی میں یعنی مولا پہنچے ہے شراف اوکی اب انٹریسٹنگ پارٹی ہے کہ جو بھی مکہ سے کافلہ کوفے کی طرف جاتا ہے ان کا بطنال اقبہ کے بعد والا سٹیشن ہوتا ہے واقصہ یا واقصہ تالحزن جو امام نے نہیں لیا نہیں لیا یعنی امام یہاں پہ ہالٹ نہیں کرتے کوئی وجہ وجہ مولا جانے یا می بھی جو آنے والے جو ریزنز جو ہم حالات دیکھے گے شاید اس لیے سے کوئی وجہ ہو بٹ مولا نے واقصہ کو ہالٹ نہیں کیا اور امام وہاں سے تیزی سے گزر گا اور سیم ڈے امام شراف پہ رکھتے یعنی ایک منزل امام نے سکپ کر دی رات شراف پہ پہ پہنچے شراف میں امام نے نائٹ سٹے کیا اور ارلی موننگ امام لوگوں اپنے کافلے سے کہتے کہ اب ہم کو یہاں سے چلنا ہے اگلے دیسٹینیشن اگلے دیسٹینیشن یہاں سے چلنے سے پہلے ایک اور سگنیفیکنٹ پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ مولا نے کہا خوب پانی لے لو اچھا یعنی جتنا پانی ہے اب یہاں پہ امام کو بتایا جاتا ہے کہ مولا بھیکنٹ سوپیشنٹ وارٹر اور آگے کی جو منزلے ہیں جیسے جو اب اس کے بعد والی جو منزلے وہ کافی آباد منزلے وہاں پہ اب جو ایریاز ہم کور کرے گے وہاں پہ کافی جرنے تھے بیلز تھے اویون تھے تو وہ کافی ہرے بھرے پانی کی قلت نہیں ہے کوئی وجہ رہی ہوگی کہ امام اتنا ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ یہاں سے پانی لے لیا جائے ہاں یہ وجہ ہے یعنی علم امامت میں تھا کہ اب کوئی پیاسا لشکر ہم کو ملنے والا ہے اچھا کوئی اور نہیں جانتا مگر مولا حسین جانتے کہ ٹھیک ہے پانی کی قلت نہیں ہے آگے والی منزلوں پہ اور پانی سفیشنٹ ہے کاروان والوں کے لیے مگر مولا کیوں کہتے ہیں ایکسٹرا پانی لے لو کیونکہ اب وہ منزل قریب ہے جہاں جنابِ حر سے اور ان کے پیاسے لشکر سے ملاقات ہونی ہے یعنی اگلی دیسٹینیشن پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح امام جنابِ حر سے ملتے ہیں ہاں یہاں سے یعنی اب امام کا یہ کافلہ آگے بڑھتا ہے شراف سے مولا آگے بڑھتے ہیں سہر کے وقت اور امام پہنچتے القرآ قرآ پہنچتے قرآ is like around seven فرسک from شراف یعنی یہ بتا رہے کہ یہ سارے جو علاقے یہ پانی سے آباد ہے زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا سیون فرسک اگر ہم کہیں تو ایسے around maybe 40 کلومیٹر or something یہ بھائے تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے فاصلے پہ مولا کہہ رہے کہ خوب پانی بھرو تو شراف سے مولا کا نکلنا الکرآ کرآ کے بعد مگیسا مگیسا is the last last place of حجاز حجاز سعودی عرب حجاز جو آخری منزل وہ مگیسا ہے اور اس کے بعد اراک کی بورڈر شروع ہوتی ہے اور فرسٹ منزل اس قادسیہ یعنی قادسیہ پہنچے یعنی کوفہ آگیا تو اب امام بالکل کوفے سے قریب ہے جو سفر تھا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں مکہ سے جب چلے تھے مولا کوفے کے لیے اب کوفہ بالکل قریب ہے اور امام کا سفر بھی چل رہا ہے مولا واقع سا پہ نہیں رکتے شراف پہ رکتے وہاں سے چلتے اور ایک دو ہالٹ کرتے کرتے اب وہ منزل آ رہی ہے کہ امام اس جسٹ اباوٹ ٹوک روس حجاز اور ریچ انٹر اراک یعنی قادسیہ کے قریب امام ہو رہے ہیں مگر اس کے پہلے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ امام کو کوئی نعرے تقبیر بلن کرتے ہیں امام کے کافلے میں سے کسی نے نعرے تقبیر بلن کیا تو یہ ایک سگنل تھا کہ سٹوپ میں بھی آگے خطرہ ہے کسی نے کچھ دیکھا تھا تو مولا نے کہ مولا نے بھی نعرے تقبیر بلن کیا نعرے تقبیر کا جواب اللہ اکبر سے دیا اور پھر امام نے پوچھا کہ تم نے کیوں تقبیر بلن کی تو اس نے کہ مولا مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے دور سے یعنی میں بھی کوئی آگے آگے تھا تو اس نے کہ مولا مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مستان میں بھی سامنے کوئی درخت کوئی کھجور کے درخت 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 تو مگر میں تو یہ راستے پہ آتا جاتا رہتا ہوں تو میں نے آج سے پہلے یہ پہلے کھجوروں کے درخت نہیں دیکھے مگر ابھی مجھے نظر رہا ہے کہ کچھ فاسلے پہ کچھ تریز محسوس ہو رہے ہیں تو مولا مولا میں بھی میک آؤٹ کہ یہ کیا ہے سنڈے بفور زوہر زوہر سے کچھ وقت پہلے کا یہ واقع ہے تو مولا نے اور کمپینینز کو بلایا تم دیکھو تم کو کیا دکھائی دے رہا ہے امام خود بھی دیکھ رہے تو انہوں نے کہا کہ مولا کچھ تو ہے مگر یہ درخت نہیں ہے ابھی فاصلہ تھا کہتے مولا درخت نہیں ہے لیکن کچھ ہے تو دوسرے کمپینینز نے گوھر کیا تو کہتے مولا ہم کو لگتا ہے کہ کوئی لشکر ہماری طرف آ رہا ہے اور یہ ان کے بلند نیزے ہے یہ نیزے اور ان کے گھوڑوں کے سر نظر آ رہے ہیں یعنی انسان تو شاید ابھی نہیں نظر آ رہا ہے پر کچھ گھوڑے اور کچھ نیزے بلند یا کچھ پرچم نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے یعنی ممکن ہے کہ کوفہ قریب ہے یہ وہ مقام تھا اور یہ وہ ایام تھے کہ ابن زیاد کو بھی خبر تھی کہ مولا آلماسٹ آباوٹ ٹو ریچ قریب ہے تو اس نے کیا کیا اس نے کرفیو لگا دیا کوفہ میں کوفہ میں نہ کوئی کوفے سے باہر آئے گا نہ کوئی اندر جائے گا اور اتنا سکت پہرا تھا کاتسیا was the military base یہ main center پورا لشکر ادھر ہے ساری چیکنگ ادھر ہو رہی ہے اور جتنے بھی ہم کہتے نا کہ اوپننگ ستھے شہر کی طرف وہ سب پہ ناکہ بندی ہے یعنی اندر نہیں کیا ساتھ وہ راستہ جو بسرے کی طرف جاتا ہے وہ راستہ جو مکہ کی طرف سے آتا ہے وہ راستہ جو یمن کی طرف ہے سارے راستے بند ہو چکے اب کوفے والوں کے حالات اور کتنا مشکل ہوگا جناب حبیب ابن مظاہر اور دیگر شہدہ کے لیے کہ وہاں سے اتنے پہروں کے باوجود نکل کے مولا سے ملے رائٹ یہاں پہ ان کی ایک ہم کو پرسنیلیٹی اور ان کی بریوری سمجھ میں آتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے کہ کوئی لشکر آرہا ہے اور امام کو بھی انداز ہے کہ آگے ناکہ بندی ہے یا کرفیو ہے تو کوئی دشمن ہی ہو سکتا ہے پھر مولا نے مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تو کہ کہ مولا ہم راستہ بدل دیتے it's not کہ ہم کو انکاؤنٹر نہیں کرنا ہے مگر یہ کہ اگر یہ ایسے آگئے تو ہم یعنی فیس نہیں کر سکی کہ ہمارے ساتھ عورتے بچے ایک دم سے مشکل ہو جائے گا تو کیوں نہیں پہلے سب کو ایک سیف مقام پہ دور ہے تو ان کو سیف مقام پہ پہنچا دیتے اور پھر ہم انکاؤنٹر کرتے تو مولا نے کہا ٹھیک ہے یہ مشورہ بھی صحیح ہے تو امام اس کا ساتھ سیدھا ہے مکہ سے کوفا جا رہے امام سیٹھا جا رہے بات یہاں پہ امام نے لیٹھا لے لیا اور کچھ چلتے چلتے امام پہنچے منزل زو حسم پر اور وہاں پہ مولا رکھے اور ان کا انتظار کرنے لگے جو آ رہے تھے اور اتفاقا ہوا بھی یہ کہ یہ لوگ بھی اس طرف آنے کے بجے وہ بھی اپنے ڈائریکشن کو زو حسم کی یعنی جیسے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منزل زبالہ زبالہ سے باتن الوقبہ شراف اب شراف سے مولا کو جانا تا کوفا دور نہیں ہے یہاں سے کوفا دور نہیں ہے اب یہاں پہ مولا کوفا جا ہی رہتے ہیں اور یہاں سٹریٹ روٹ یعنی ہم جب پورا مکہ سے دیکھ رہے ہیں تو مکہ سے کوفا اس سٹریٹ روٹ یہ جو ڈائیورجن ہے کوفا دور نہیں ہے یہ کہے کہ یہ مینڈ ڈائیورجن ہے کہ کوفا نہ جا کر امام نے کربلا کا روٹ لے لیا اوکی یہاں پہ شراف سے مولا کوفا کی طرف نہیں آرہے شراف سے امام آگے بڑھتے ہیں زو حسم پر زو حسم سے پھر بیزا روحیما اور دیرہ ڈیفرنٹ پلیسے عزیب الحجنات جو انشاءاللہ آگے کے لیکچرز میں کور کریں اب دیکھتے ہیں ہم سسٹر کہ یہ جو کافلہ ہے یہ زو حسم پر آ کر رکھ جاتا ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا یہ وہ ڈیسٹینیشن ہے جہاں امام کی ملاقات ہوگی جنابِ حور علیہ السلام سے تو اب یہ ملاقات کس طرح ہوئی یا جنابِ حور علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کس طرح سے ملاقات کی کن طرح کی باتیں کی یہ کونوزیشن کس طرح کر رہا جنابِ حور علیہ السلام کا کافلہ اسی طرف آتا ہے اور ایکسپیکٹیشن تو یہ تھا کہ یہاں پہ آکے کوئی مثلا حملہ وغیرہ ہوگا بٹ اس کے خلاف یہ ہوا کہ یہ پیاسا لشکر تھا جنابِ حور کا لشکر جنابِ حور کا لشکر پیاسا تھا اور امام علیہ السلام کی آرمی یہ جانتی تھی کہ یہ دشمن ہے اس کے باوجود پانی پہلایا اور ان کو حیات بخشی کیونکہ پیاس کی شددت اتنی تھی کہ شاید وہ نہ بچتے مگر ان کو پانی دے کر امام بتا رہے کہ water is the basic right of every human being مولا کہتے کچھ بھی پانی پہ پابندی یہ انسانوں کو زیب نہیں دیتے تو مولا نے کہا کہ نہیں دشمن بن کر آیا ہے پھر بھی پانی تو پلانا ہے جسے سیراب کیا گیا انہوں نے ان پر پانی پہ پابندی لگائی مولا نے ان کو سیراب کیا اور اکثر ہم مجالس میں بڑی تفصیل سے سنتے کہ کتنی پیاس کی شددت تھی یعنی کچھ ایسے بھی تھے علی بن تاام کہ مولا نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی مشک کھول کر ڈیریکٹلی موہ میں دیا اتنی کمزوری تھی یعنی اگر شاید مولا پانی نہ پلاتے تو ان میں سے کوئی بچتا بھی نہیں تو یہ ایک ہو گیا رہتے رہتے وقت زہر آ گیا امام نے پوچھا کہ ہر اب سیراب ہو چکے مولا نے کہا ہر دوست بن کر آئے ہو کہ دشمن بن کے انہوں نے نہیں کہا میں دشمن بن کر آیا انہوں نے کہا کہ مولا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا مجھے آرڈرز یہ ہے کہ آپ کو کوفہ لے جانے سیسے جس طرح آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا جناب حر علیہ السلام سے کہ دوست بن کر آئے ہو یا دشمن بن کر آئے ہو یہ ہمیں تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا جناب حر علیہ السلام پہلے سے امام حسین کو جانتے تھے یا پہلے کئی ملاقات ہو چکی تھی جناب حر کی ہسٹری میں کچھ ہسٹورینز کا یہ کہنا ہے یعنی کچھ ہم جیسے کہتے ہیں کہ مورکین کا ماننا یہ ہے کہ بہت پہلے کی بات جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن جعفر تیار یعنی یہ امام حسین کے حیات کے دور کی بات ہے کہ یہ تینوں شخصیتیں کہیں پہ سفر پر تھے یا دوران حج یعنی حج کے لیے جا رہے تھے یا آ رہے تھے اور درمیان میں مولا حسین بیمار ہو گئے اچھا ان بیٹوین تو انہوں نے وہاں پہ پناہ تلاش کی کہ امام حسین بیمار ہے سفر آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے تو کسی کے گھر ہم کو تھوڑا ریسٹ مل جائے تو وہاں پہ ایک کپل تھا جنہوں نے امام کو مہمان بنایا اور جو مہمان بنایا وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ فرزند رسول ہے اچھا ایک ہزبن وائف تھے اور پتہ نہیں مطلب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ شاید زیادہ آبادی نہیں تھی تو وہاں پہ انہوں نے مولا کو مہمان بنایا اور بس مہمان بنا دیا دورانے گفتگو پتہ یہ چلا کہ کوئی مدینے کا رہنے والا ہے اور شاید سفر حج پہ جا رہے اور پراستے میں بیمار ہو گئے تو کچھا میرے آقا کے شہر سے آئے ہو رسول اللہ کے شہر سے آئے ہو یہ نہیں جانتے کہ فرزند رسول ہے تو اور زیادہ مہمان نوازی ہو رہی ہے محبت جب بتائی تو اب یہ اس طرح سے امام حسین امام حسن اور جناب عبداللہ ان کے گھر کچھ دن مہمان رہے جناب حر کے پیرنس کے گھر پیرنس کے گھر یعنی اب جب یہ مہمان ہو چکے اور جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینے والے ابھی بھی اپنا آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں کیا کہ ہم مدینے کے رہنے والے کبھی مدینہ آؤ تو ہم سے ملنا ہم بھی تمہاری مہمان نوازی کرے گے کچھ وقت کے بعد یہ لوگ وہاں مہمان بنتے اور ملاقات کو جاتے تب پتا چلتا ہے کہ یہی تو فرزند رسول تھا ہم اپنے امام کو اپنے گھر مہمان رکھا تو یہاں پہ وہ کچھ دن امام حسن کے مہمان ہوئے کچھ دن جناب عبداللہ کے مہمان ہوئے جب جانے لگے تو انہوں نے بہت سارے توفے ان کو دیا لانسٹ میں یہ امام حسین کے مہمان ہوئے جب جانے کا ارادہ کیا تو مولا حسین نے کہ میرا دل نہیں بھرا کچھ دن اور ٹھہر جاؤ کچھ دن کے بعد پھر جب جانے لگے تو مولا نے بہت سارے توفے دے کی کہ تم میرے محسن ہو تم نے میری بیماری میں مجھے سہارا دیا تو اب میں تمہیں اور یعنی یہ دنیا کے توفے تو کچھ بھی نہیں میں تمہیں اور کچھ دینا چاہتا ہوں تو نے کہا مولا this is sufficient آپ نے بہت دے دیا مولا نے کہا کچھ اور اچھا اب جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ خاتون کا چہرہ کچھ upset نظر آیا تو مولا نے کہا تمہیں کچھ چاہیے تو کہا کہ چاہیے مگر آپ نہیں دے سکتے معرفت کی کمی ہے امام ہیں مگر معرفت نہیں رکھتے کہ یہ امام کیا کرامت یا اختیار رکھتے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے کہ بس چاہیے مگر آپ سے نہیں مطلب شاید آپ نہیں دے سکتے میرے حق میں دعا ہی کر دے تو مولا نے کہا کیا دعا کرو تو کہا مولا میں بہت عرصے سے بے اولاد ہوں آپ دعا کریں کہ میرے اولاد ہو جائے مولا نے کہا میں دعا کرتا ہوں مولا نے یہ معجزہ نہیں دکھایا امیجیٹ مولا کہتے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اولاد دے گا ایک سال بعد آتی ہے کہتے مولا آپ کی دعا سے میرے بیٹا ہوا ہے امام حسین کہتے کہ تیرا بیٹا دنیا میں بھی ہو رہے آخرت میں بھی ہو رہے یعنی آزاد ہے آزاد ہے کیونکہ جو جو گرفتار تھا ابن زیاد کی قید میں وہ وقت آخر آزاد ہو کے جنت کی راہ لے لیتا ہے اپنا ڈیسیشن خود لیتا ہے کہ مجھے جنت کے راستے جانا ہے تو یومِ ولادت امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یہ آزاد ہے اب کیونکہ مولا کی دعا سے دنیا میں آیا تو ہر سال ماں لے کر آتی تھی مدینہ زیارت کرانے لاتی تھی روزہ رسول پہ لے کے جاتی تھی امام سے ملا کے بار بار کہتی تھی اور ان کی دعا سے آئے ہو اور ان کی دعا سے آئے ہو تو وہ پہچان تو تھی بس اب تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ایک پرد جمعی تھی اس کو دیرے دیرے لیئرز کو کلیر کرتے جانا تھا یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنابِ حور بہت ہی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ انہوں نے جس کا راستہ روکا ہے وہ آخر کون شخصیت ہے تو اب جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے ان کے لشکر کو سیراب کر دیا پانی وغیرہ پلا دیا اس کے بعد کے جو حالات تھے وہ کیسے تھے اس کے بعد بس امام کی پوری کوشش ہی یہ تھی کہ ہر کو اپنی طرف کرنا اب ایک ایک سٹیپ امام لے رہے یعنی اب یہ ملاقات ہوئی وقتِ زہر سے پہلے زہر کا وقت آیا امام ازان ہوئی امام نے کہا کہ ہر تم اپنے لشکر کے کمانڈر ہو ون تھاؤزن کا لشکر تھا مولا کہتے ہر تم اپنے لشکر کے کمانڈر ہو لیڈر ہو میں اپنے لشکر کا لیڈر ہو تو میں اپنے کاروان کو نماز پڑھاتا ہوں تم اپنے لشکر کی امامت کرو اور جنابِ ہر کا اس وقت سر جھکا کہ یہ کہنا کہ وقت کا امام ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤ میں اور میرا لشکر آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا یہ بتا رہا ہے کہ پہچانتا تھا پھر اس کے بعد مولا نے اب یہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں زہر کے بعد ایک خدبہ امام نے دیا اسر کے بعد ایک خدبہ امام نے دیا نماز کے پہلے ایک خدبہ امام نے دیا تو مولا بار بار خدبہ دے رہے کہ جناب حور اور ان کے لشکر والے حق سے آشکار ہو جائیں they don't know they are in ignorance ان کو پتا تو چلے کہ یہ کیا حالات ہے ان کے ذہنوں میں جو چیزیں وہ دور ہو چکے ہیں اسلام سے نہیں ایکچلی وہ جانتے ہی نہیں تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید امام حسین نے ابن زیاد کو منا کر کے ماذا اللہ کوئی غلطی کی ہے اور امام ان کو یہ احساس دلا رہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں بلکہ وہ غلط ہے جس کے لئے تم کام کرتے ہیں زمیر کو جگانا تھا اور فیکٹس کو سامنے رکھنا تھا یہاں پہ ہم دیکھو کوفہ اور شام میں بہت ساری جگہ پہ یہ دیکھتے کہ لوگ ایکچلی پہچانتے ہی نہیں تھے یعنی جب یہ کاروان شام بھی گیا تو اہل حرم کو پہچانتے ہی نہیں تھے وہ یہ سمجھتے کہ یزید رسول اللہ کا ریلیٹیو ہے مگر حقیقت میں جو فرزند رسول یا نواسی رسول ہے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا تو امام کو وہ فیکٹس سامنے لانا تھا تو مولا نے کہا ہر نے کہا کہ مولا آپ آج آئے میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں اور امام حسین نے کہا کہ ہر کیا اس طرح مہمان نوازی ہوتی ہے اس نے کہا مولا میں نے تو نہیں بلایا یعنی اب جو بھی ہو چکا تھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں بلایا مولا نے کہا یہ جو تیرے ایک ہزار کا لشکر ہے اس میں سے مجھے خط لکھ چکے ان سے پوچھو جناب حر ان کو پوچھتے اور ایک ایک قصر جھکا ہے ہاں میں نے خط لکھا تھا یعنی وہی لشکر جو جناب حر کے ساتھ امام کا راستہ روکتا ہے یہ وہی تھے جنہوں نے امام کو خط لکھ کر بلایا تھا جنہوں نے خط لکھا تھا ان میں سے کچھ تھے اب حر گلٹی فیل کرے کہ یعنی امام کی بات تو ویلیڈ ہے کہ میں تو مہمان ہوں تم نے لکھا بلایا اب امام کہتے کہ حر حر نے ایکسیپٹ کیا مولا میں نہیں جانتا تھا مولا کہتے اب تو پتہ چل گیا نا اب تم مجھے بتاؤ کیا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے کوفے والوں کو تو میں یہاں سے مدینہ پلٹ جاتا ہوں اوکی حر نے کہا کہ مولا مگر اب میں مجبور ہوں میں آپ کو جانے نہیں دیں نہیں دے سکتا اچھا اب یہاں سے یہ مہائدہ تیہ پاتا ہے کہ مولا حسین کہتے کہ اب میں کوفہ نہیں جاؤں گا کیونکہ اس طرح کے حالات ہیں مولا کہتے اب میں کوفہ نہیں جاؤں گا حر کہتے کہ میں آپ کو مدینہ نہیں جانے دوں گا مولا نے کہا کہ میں تو اپنا سفر خود تے کروں گا یہ کہہ کہ مولا نے اپنا جو رہوار تھا اس کو ایڈ لگائی حر نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالنا اور امام کا یہ کہنا کہ حر تیری ماں تیرے ماتب میں بیٹھے اچھا یہ جملہ بھی عام طور پہ امام کی زبان پر نہیں آتا مگر مولا کا یہ کہنا اور پھر حر کا یعنی نا this were the hammers جگانے کی کوشش ہے کوئی گہری نیند میں ہونا تو تھوڑا زیادہ زور سے پکارنا پڑتا ہے تھوڑی زیادہ دیر پکارنا پڑتا ہے تو مولا اس کو ایک موقع دے رہی ہے یعنی اب ہر ریالائز کر رہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے تو کہتے ہیں مولا میں تو آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا وہ اتنی بازمت ہے میں تو ان کا نام بھی نہیں لے سکتا کوئی اور ہوتا تو الگ بات تھی آپ نے میری ماں کے بارے میں کہا کنیز ہے آپ کے در کی میں نہیں لے سکتا یہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کون سا گھرانہ ہے پھر آگے بڑھے اچھا اب یہ تیپ آتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ چلے گے جب تک ابن زیاد کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آجاتا ہم ساتھ ساتھ چلے گے اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد ایک منزل آتی ہے بیزہ اس کے بعد ایک منزل آتی ہے روحیمہ یہ سارے علاقے پانی سے آباد تھے جرنا بیزہ پر بھی جرنے تھے روحیمہ پر بھی جرنے تھے اور یہاں پر بھی امام کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ان پریزنس آف حضرت حر کہ جو ان کو کہتے ہیں مولا آپ کیوں آ گئے مولا آپ کو نہیں آنا تھا یہ سب جناب حر دیکھ رہے ہیں جناب حر دیکھ رہے ہیں اور مولا ان کو میسیج بھی دے رہے کہ دیکھو یہ خط ہے مولا اپنے گلام اقبہ ابن سامان سے کہتے ہیں کہ وہ خط بتاؤ دو بوریے بھر کے خط ہے تقریباً بارہ ہزار خطوت ہے مولا کہ بارہ ہزار لوگوں نے بلایا تب میں آیا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا جناب حر دیکھ رہے ہیں اور ایوری ادھر منزل پر امام خطبہ دے رہے ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں امام فیس ٹو فیس ون ٹو ون ڈائلوگ کر رہے ہیں حر تم آ جاؤ حر تم ایسا کر رہے ہیں ہر ممکن توشش ہے جناب حر کے سوئے ہوئے نفس کو چگھانے کریں اس میں اللہ کی مدد شامل ہے کہتے ہیں نا کبھی کوئی بہت نیک ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو ہدایت کے راستے بنا ہی دیتا ہے جناب حر کے کیس میں کیا ہوا یعنی جب وہ مولا سے مل چکے جب انہوں نے امام سے ہاتھ ملا لیا یومِ آشور اس دن وہ اس بات کا راز آشکار کرتے وہ یہ ساری اپنے دل کی بات امام حسین کو کہتے کہتے ہیں مولا آپ کو یاد ہے جب میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا تو حر کہتا ہے کہ مولا جب میں کوفے سے چلا تھا نا ارادہ تھا آپ کو گرفتار کرنے کا میں جب کوفے سے چلا تھا تو میرے کانوں میں ہاتفِ غیبی کی آواز آئی تھی تین مرتبہ حر تجھے مبارک ہو حر تجھے مبارک ہو تو جنت کی طرف جا رہا ہے حر تجھے مبارک ہو تو سعادت کی طرف جا رہا ہے اور حر کہتا ہے میرے قدم وہیں رک گئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو امام حسین کو گرفتار کرے وہ جنت میں کیسے جائے گا جانتے ہیں بس پہچاننے کی تھوڑی سی کمی ہے ایک سٹیپ بس دور تھے مولا سے تو وہ کب کہہ رہے ہیں آشور کے دن کہہ رہے ہیں کہ مولا جب میں چلا تھا تو میں نے یہ آواز سنی تھی تو ایک یعنی وہ بچپن کی ماں کی تربیت وہ احساس کہ یہ امام زمانہ ہے پھر یہ حاتفِ غیبی کی صدا کہ حر تم کیا کر رہے ہو یعنی تم جنت کی طرف جا رہا اور ان کا یہ احساس کہ نہیں میں تو امام کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں اور منزلِ روحیمہ کے بارے میں ایک واقعہ کچھ اس طرح بھی ملتا ہے کہ منزلِ روحیمہ پر جب یہ کافلہ رکا تو جنابِ خر نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا مرہوم کو اور اپنے مرہوم والد کو دیکھا اور ان کے والد نے پوچھا خر کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو آج کل تو کہا کہ میں امام حسین کو گرفتار کیا اور بس ابنِ زیاد کے پاس لے جا رہا ہوں تو ان کی والد نے خواب میں ان کو کہا تھا کہ خر تو آپ کو دوزک میں چلے جاؤ گے یعنی یہ کرنا یعنی اپنے آپ کے لئے دروازے کھولنا مجھے شرمندہ نہیں کرنا رسول اللہ کے سامنے جی یعنی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پلٹنے والا پوائنٹ پلٹنے والا پوائنٹ یعنی یہ بہت سارے فیکٹرز تھے وہ ملٹیپل فیکٹرز فروم دیکھ دی یعنی منزلِ زوحیم سے لے کر آشور کی صبح تک بہت ساری ایسی چھوٹی بڑے باتیں ہو رہی ہیں واقعات ہو رہے کہ جنابِ حر کو پلٹاتے جا رہے تھے and the last hammer was جنابِ سکینہ کا الاتش کہنا ورنہ شدت پیاس تو کیا تھی معرفت کیا تھی کہ جنابِ سکینہ کبھی الاتش نہ بلند کرتی یہ جانتے ہوئے کہ میرے بابا کے پاس پانی نہیں مگر یہ سارے بچوں کو جمع کر کے کہنا الاتش یہ اسی لئے تھا کہ حر بیدار ہو جائے کہ جو ساکیِ کوسر کا بیٹا ہے جس نے مجھے پانی پلایا آج میں نے ان کے بچوں کو پیاسا رکھا ہے یعنی سسٹر ہم دیکھ سکتے کہ کس طرح اگر جنابِ حر کی زندگی پر نظر دالے اس پورے واقعات پر نظر دالے تو ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں یا ہم یہ کہے کہ ہمیں بھی پروردگارِ عالم سے امام حسین علیہ السلام کے صدقے دعا کرنی چاہئے کہ ہم بھی شاید کہیں نہ کہیں ہمارے وقت کے حسین سے تھوڑے دور ہو چکے ہیں تو جس طرح انہوں نے جنابِ حر کو ہدایت دی اسی طرح مولا ہمیں بھی ہدایت دے تاکہ ہم ہمارے وقت کے حسین کا ساتھ دے سکے سسٹر تھینکیو سو مچ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لئے جزاک اللہ ویورز آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے آج کہ اپنے اندر کے جنابِ حر کو جگانے کی کوشش کیجئے تاکہ نہ ہم امام حسین علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو اور نہ ہی ہمارے وقت کے حسین کے سامنے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ شکریہ